سعید انساری وار روم سے جی سعید بھائی تیروے دن پلواما آتنگوادی حملے کے تیروے دن پاکستان میں گھس کر آتنگوادیوں کے تیروی کر دی ہے بھارتی وائیو سینہ کے جاباز مراز دو ہزار نے بارہ ہوائی جاز اُڑے ہیں پاکستان میں تین ٹھکانوں کو تباہ برباد کر دیا ہے ہمارے چالیش شہیدوں کے بعد ان کے بدلے میں لگ بھگ چار سو حالے کے ابھی پورے آنگوادی نہیں آیا ہے تین سو سے زیادہ آتنگوادیوں کو مار گرایا ہے بھارتی وائیو سینہ کے ویمانوں نے مراز دو ہزار نے لیکن یہ چار سو تک تعداد جا سکتی ہے مطلب یہ کہ ایک سر کے بدلے ہم نے دس سر لیے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے کہاں یہ حملہ ہوا ہے تین وائیو سینہ بیس کیام تھے بھارت میں یہ آگرا گوالیر اور بریلی وہاں سے تین جگہ سے بارہ فائٹر پلین اُڑتے ہیں میراج اور اکیس منٹ کا ایک آپریشن ہوتا ہے بالاکورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں ہے یہ آتنگوادیوں کا ایک ایسا جیش کا اڈا ہے جہاں بڑے بڑے آتنگوادیوں کو ٹریننگ دی گئی ہے اور اس بالاکورٹ پر سب سے پہلا حملہ ہوا ہے پونے چار بجے صبح ہم بتائیں گے آپ کو وہ حملہ کیسے ہوا ہے دیکھئے چکوٹی دوسری جگہ ہے بالاکورٹ سب سے پہلی جگہ ہے لیکن یہ دیکھئے یہ اُڑے ہیں ہمارے بارہ میراج دو ہزار تین بیس کیام سے اُڑے ہیں آگرا گوالیر اور بریلی اور اس کے بعد بالاکورٹ مسفرہ باد چکوٹی جا کریں ان لوگوں نے بم برسائے ہیں گوالیر ائر بیس سے پہلا یہ گوالیر ائر بیس دوسرا بریلی ائر بیس اور تیسرا آگرا ائر بیس یہاں سے میراج اُڑے ہیں اور بارہ میراج دو ہزار نے یہ دوسرا دیکھئے آگرا ائر بیس ہے جہاں سے اور یہاں پہنچے پاکستان کے بالاکورٹ میں پہنچے پہنے چار بجے پہلا حملہ ہوتا ہے یہ حملہ ہوا اس طرح سے اور تباہ برباد کیا اس کے بعد مزفر آباد اور پھر چکوٹی بم برسائے ہیں ایکیس منٹ میں تباہ برباد کر گیا ہے باقی ایک وائیر سینا کے جابازوں نے اور ان ویمانوں نے یہاں پر بم گرائے ہیں ایک ہزار کلو بم برسائے گئے ہیں ویس بوٹک گرائے گیا ہے ہملا بالاکورٹ جو پاکستان میں ہے پہنے چار بجے ہوتا ہے مشکل سے دیکھئے پہنے چار بجے یہ حملہ شروع ہوتا ہے اور ترپن پہ ختم ہوتا ہے یعنی کی آٹھ منٹ میں آپ بوم گرائے دیا جاتے ہیں اسی وقت پہنے چار بجے مزفر آباد میں حملہ ہوتا ہے تین بچ کے اور تالیس منٹ سے اور پانچ تین بچ کے بچ میں مٹ دیا جاتے ہیں یہ سات بجے وہاں پر بوم برسائے دیا جاتے ہیں گرائے دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد باری آتی ہے چکوٹی کی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے دو حملے کرنے کے بعد تیسرا حملہ ہوتا ہے چکوٹی پر اور یہ تین بچ کر اٹھاون منٹ سے چار بچ کر چار منٹ یعنی کی چھ منٹ یہاں پر بوم برسائے جاتے ہیں نو منٹ سات منٹ اور چھ منٹ ایک کئیس منٹ میں آتنگ وادیوں کا کام تمام کر دیا جاتا ہے جو خبریں ابھی تک مل رہی ہیں وہ تین سو کے پار ہیں یعنی کی تین سو سے زیادہ آتنگ وادیوں کو ہم نے مار گرائے لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگ بک چار سو سے زیادہ آتنگ وادی ہم نے مار گرائے ایل او سی سے پچاس کلومیٹر دور جا کر مراج دو ہزار فائٹر پلینز نے یہ حملے کیے ہیں مراج کی خوبی کیا ہے خوبی یہ ہے کہ بہت ہائی سپیڈ سے یہ جاتا ہے اور بم گرا جیتا ہے اس میں جو ونکس ہوتے ہیں اس کے وہاں پر دو ہارٹ یہ دیکھیں اسلامہ سے 190 کلومیٹر کی دوری پر ہے بھالا کوٹ جیش محمد کا سب سے بڑا آتنگ وادی ٹریننگ کیمپ ہے یہاں بھی بڑے بڑے جیش کے کمانڈرز کو ٹریننگ دی گئی ہے اور مسود اصر کی سیدھی نگرانی میں یہ ٹریننگ کیمپ یعنی کی آتنگ وادی اڈے چلتے ہیں 1999 میں بھارہ سریائی کے بعد مسود اصر نے یہ کیمپ بنا لیا تھا آپ نے آپ کو یاد ہوگا وہ کندھار والا فیمان اپران وہاں چھوڑا گیا تھا جیش کے گڑن کے بعد ٹریننگ کے لیے یہ پہلا کیمپ بنایا گیا تھا بھالا گوٹ اور اس کے بعد مسود اصر آباد آنکھر چکوٹی تو جیش محمد کے آتنگ وادیوں پر زبردست یہ پرہار ہے 2005 میں پرویز مشہرم نے بنایا تھا اسے اس علاقے کو بتایا تھا ریڈ زون کیونکہ یہاں پر آتنگ وادیوں کے اڈے ہیں آتنگ وادیوں کے ٹریننگ کیمپ ہے آتنگ وادیوں کے فیس کیمپ ہے آتنگ وادیوں کو یہاں سے لانچ کیا جاتا ہے تو دشمنوں کے کمر دونے والا مراج 2000 کیا ہے یہ ہلمٹ سائٹنگ اینڈ ماؤنٹنگ یعنی کی ایچ ایم ایس ایم کی سوویدہ سے یہ لیس ہے زبردست یہ وہی مراج ہے جو ڈسا کامپنی نے بنایا ہے جو کیپ اس وقت رافیل بھی بنا رہی ہے ہلمٹ پر ہی ریڈار اندوسے ٹارگیٹنگ ڈیٹا موجود رہتے ہیں اور یہ ریڈار کی مگل میں بھی نہیں آتا ہے نئے مشن گپنیڈو بلکس ڈاپلر ریڈار سے یہ لیس ہوتا ہے پاکستان کے ریڈار اسے پکڑ نہیں پاتے ہیں ایڈوانس نیوگیشن اور وارفیر سسٹم اس میں موجود ہے کس طرح کا سسٹم ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے زبطہ سوڑا کو بھی مان گیا ہیں جو کی بارہ بھی مانتے ہیں جنہوں نے ایڈوانس کمینگیشن آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم اس میں موجود ہے اور یہ تمام حملہ کرنے کی وقت مدد کرتے ہیں دو سمانتہ ڈسپلیز میں ہیں ایڈوانس ہیڈ ڈاؤن ڈسپلی بھی اس کے ساتھ میں اس میں ہیں ازرائیل کے بنے ہوئے رسننگ ٹارگیٹنگ پوٹس بھی اس میں لگے ہوئے جن سے آپ سن سکتے ہیں آواز سن سکتے ہیں ریڈار پر اگر کہیں کوئی بات ہو رہی تو وہ آپ پکڑ سکتے ہیں ٹارگیٹ کے صحیح نشانے کیلئے پوٹ میں لیزر ڈیزکنیٹرز لگے ہوتے ہیں جو کی ایک بار تیہ کر لیا جاتا ہے پوٹس سے پائلٹس کو ملتی ہے ٹارگیٹ کی انفراریڈ تصمیریں جو اس تینوں آدھنگ وادی اٹڈوں کی ملی ہے جی بی یو ٹوال بلیزر گائیڈڈ بوم کٹ کا استعمال کرنے میں یہ میراج گوزار زبرتست سکشم ہے بہت زبرتست دادتہ تھے ان کی بالا گوڑ کی آدھنگ وادی کیمپوں پر بھی جی بی یو ٹوال کا استعمال ہوا ہے یہاں سب سے پہلے جو کی پاکستان میں ہے ہر طرح کے محصب میں یہ کام کرتا ہے گائیڈڈ بوم جی بی یو ٹوال اور سٹید جانکاری ہمیں ٹھکانوں کی ملتی ہے جہاں ہمیں حملہ کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں چار اور دو چھے جگہ سے جو ونگز ہوتے ہیں وہاں دو جگہ سے بوم گرائے جا سکتے ہیں اور چار بیچ میں سے رافال بنانے والی ڈس آر کمپنی اس کے سپلائی کرتی ہے یعنی کہ وہی رافال جس پر آج کل ہماری دیش میں راجنیتی چل رہی ہے حتیہ دنی ایک ڈبل انچن ملٹی رول فائٹر پلین لبائی سیتھالی سٹریٹ خالی ویمان کا وزن لگ بگ پچھتر سو کلو قریب چودہ ہزار کلو گولہ بارود لے جا سکتا ہے ایک ہزار کلو گولہ بارود ہم نے ان تین ٹھکانوں پر گرایا ہے سوپر سونک دوہزار تین سو چھتیس کلو میٹر پلٹی گھٹاگی سے بھی زیادہ کی رفتار اندازہ لگائی ہے پلٹی منٹ پچیس راؤنڈ گولیاں داگ دیتا ہے اور یہ وہ خوبیوں سے لیسے مراج پلٹی منٹ اٹھ سٹھ ملی میٹر کے اٹھارہ راکٹس بھی یہ داگ دیتا ہے اندازہ لگائی ہے ایک ساتھ ہوا سے زمین اور ہوا سے ہوا میں مار کرتا ہے دونوں جگہ اگر مان لیے ہوا میں کوئی ٹارگٹیں اسے ہی مار گراتا ہے اور زمین پر تو مار کرتا ہے ان کے سبیازی میں بھارت مراج کے خرید کا پہلا آرڈر دیا تھا اور اس کے بعد سے یہ ویمان ہماری وائیو سینہ کی طاقت کو اور بڑھاتے رہتے ہیں لڑا کو ویمان ہے لیکن ایک بار پر سے آپ کو بتاتے ہیں تین آتنگوادی اڈے مو توڑ جواب دیا ہے پلواما آتنگوادی حملے کا بھارتی یہ وائیو سینہ نے لگ بھار چار سو آتنگوادیوں کو تباہ برباد کر دیا ہے بھار ڈالا ہے تین سو سے زیادہ کے خبر ابھی مل رہی ہے لیکن ٹارگٹ یہ ہے ان تین آتنگوادی اڈے پر ملا کر اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں چار سو سے زیادہ آتنگوادی تھے تو بالکل غلط نہیں ہوگا مطلب یہ ہوا ایک ہمارے شہید کے بدلے ہم نے دس آتنگوادیوں کا صفایہ کیا ہے ایک بار پر سے آپ کو یہ